ہیلو ایوری وان ویلکم بیک ٹو می چینل آج آپ کے ساتھ جو ہربل ویکس شیئر کرنے جارے ہوں یہ کافی ایک 40 پی پرائز میں آپ کو مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہ سامر ویکس ہے یعنی کہ سامر میں آپ جب اس سے ویکسنگ کرتے ہیں تو بہت زبردستی ویکسنگ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس ویکس کی ہیلپ سے سموتلی آپ اپنے ہیر کو ریموو کر سکتے ہیں بہت زبردست طریقے سے آپ کی ہیر کو ریموو کرتی ہے اور اس کے علاوہ لانگ ٹائم کے لیے آپ کے ہیر اچھی طرح سے ریموو ہو جاتے ہیں اس طرح کی جو ہربل ویکس ہوتی ہے یعنی کہ ہربل ہوتی ہے اس لئے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیتی آپ کی سکن پر کوئی بھی لرجک کا ایشو نہیں ہوتا اس کے یوز کرنے کے بعد اور اس کے علاوہ آپ کی سکن پر ایکنی وغیرہ کا ایشو نہیں ہوتا اس کے یوز کرنے کے بعد اس کے علاوہ اس ویکس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ڈیفرنٹ کلرش میں آپ کو مارکٹ سے مل جاتی ہے بہت افولیبل پرائز میں مل جاتی ہے یعنی کہ کہیں کہیں پہ یہ 250 کی ملتی ہے کہیں پہ یہ 300 کی ملتی ہے یعنی کافی افولیبل پرائز میں اتنی زیادہ قوانٹیٹیں ملتی ہے یہ جو ویکس کنٹینر ہے اس کو آپ کافی زیادہ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ فیز پہ کرتے ہیں تو کافی زیادہ چلتی ہے جب آپ اس ویکس کو نیو بائی کرتے ہیں تو اس طرح سے سیل پیک وی بھی ہوتی ہے اس کی پیکجنگ کو آپ اس طرح سے اپل کر لیں گے اس کے بعد اندر سے بھی اس طرح سے پیک وی بھی ہوتی ہے اس کا ٹیکچر آپ دے سکتے ہیں بہت ہی سوفٹلی ہوتی ہے اور بہت ہی ایزلی اپنائی ہو جاتی ہے یعنی کوئی بھی ایشیو نہیں ہوتا آپ کو اس کے یوز کرنے کے بعد اس ویکس کو جنٹل اینڈ ایفیکٹیو ہے اس پا ویکس کہا جاتا ہے یعنی کہ بہت ہی ایفیکٹیو ہوتی ہے جب آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کے ہیر کی جو گروت ہے بڑھ رہی ہوتی ہے وہ پھر کم ہونے لگتی ہے کیونکہ لیڈیز کے ساتھ سب سے زیادہ مسئلہ یہی ہوتا ہے جب وہ ہیر ریموف کرتی ہیں یا کرین کے ذریعے کرتی ہیں یا ریزر کی ذریعے کرتی ہیں تو پھر ہیر کی گروت اور زیادہ ہو جاتی ہے اور زیادہ تک ہیر ہو جاتے ہیں تو اگر آپ ویکس کی ہیلپ سے کریں گے ہیر کو ریموف تو آپ کے جو ہیر ہے وہ لانگ ٹائم تک نہیں آئیں گے یعنی کافی دیر بعد آئیں گے سو ٹائم پیریٹ کا شیڈول آپ کے سکن کے حساب سے چلتا ہے اگر آپ کے سکن کافی زیادہ سینسٹیو ہے یا پھر کافی زیادہ ہارموسک آپ کو ایشو رہتا ہے تو ہارموسک والوں کو بھی کافی زیادہ گروت کا ایشو رہتا ہے ہارموسز ڈس بیلنس ہونے کی وجہ سے آپ کے جو ہیر کی گروت ہے کافی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ اگر ویکسن کرتے ہیں تو آپ کی گروت کم ہو جاتی ہے ختم یوں نہیں ہوتی کیونکہ آپ کو ہارموس کا ایشو ہوتا ہے آپ پہلے ہارموس کا جو ایشو اس کو کنٹرول کریں اس کے بعد پھر آپ کے ہیر پروپر طریقے سے ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ پولر میں جتنے بھی کلائنٹس آتی ہیں ڈیفرنٹ اسکین ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ان کی آئیڈیاز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ایڈیاز سے وہ آ رہی ہوتی ہیں تو سب کے الگ الگ یوزیز ہوتے ہیں اس کے علاوہ الگ الگ ویکسن کر رہی ہوتی ہیں ڈیفرنٹ پولرس میں جا جا کے وہ تھک جاتی ہیں لیکن میں ان کو پھر جب گائیڈ کرتی ہوں کیونکہ جب تک آپ کو اسا بھی اگر ایکسپیرینس حاصل نہیں کرتے تو آپ کو اس طرح کی انفرمیشن نہیں ملتی جو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ایکسپیرینس کے بعد ہی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں جو کہ اتنی زیادہ Klienđس آتی ہیں سب کی اپنی لیتی ہوں سب کی رائی لیتی ہوں کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا سب کی اپنے پی اپنی لیتی ہوتی ہیں کچھ کلائنڈ ایسی ہوتی ہیں جو کہتے ہیں کہ on time میں جو بال اپنے ریموف کئے تو اس کے بعد ہمارے بال آئی نہیں ہے اور اس کے علاوہ کچھ کلائنڈ ایسی ہوتی ہیں جن کے 2 منت کے بعد آ رہے ہوتے ہیں کچھ کلائنڈ ایسی ہوتی ہیں یعنی ہنڈریڈ میں ٹین پرسن یا ٹوئنٹی پرسن ایسی ہوتی ہیں جن کو ہارمونز کا ایشو ہوتا ہے ان کے ہیئر کی گروتھ جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی ہوتی سو اس کا ریزن کیا ہوتا ہے ہارمونز کی وجہ سے یہ گروتھ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اور اس کے علاوہ جو ویکس ہوتی ہے بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے آپ کی ہیئر کی گروتھ کو کم کرنے میں اور اس کے علاوہ یہ جو ویکس ہے حلال ویکس ہے اور میڈ ان پاکستان ہے اس کے علاوہ اس میں مینی فیکچر ڈیٹ ایکسپائی ڈیٹ وینچر بھی ہوتی ہے لیڈیز کے سب سے زیادہ کوشن یہ ہوتے ہیں جب وہ اسی بھی چیز آتلائی کرتی ہیں یوز کرتی ہیں بائی کر کے لیے آتی ہے زیادہ ان کا یوز نہیں ہوتا اگر وہ سنگل یوز کر رہی ہوتی ہے وہ کب تک ایسپائر ہوگی چیز تو باکس میں یعنی پروڈکٹ میں جب ایکسپائی ڈیٹ وینیفیکچر ڈیٹ ہوتی ہے تو وہ ایسلی وہاں سے دیکھ کے اس کو یوز کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو اس طرح کی ویکس ہوتی ہے اس سے ایسلی اس طرح سے آپ ویکسنگ کر سکتے ہیں میں پہلے بھی اس پر ویڈیو بنا چکی ہوں اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھئے تو لنک میں دیسکرپشن میں دے دیا ہے ایسلی وہاں سے جا کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میری ویڈیو آپ کے لئے تھوڑی سبی حلف ہو رہی ہے تو لائک اور سبسکرپ کر دیجئے کو ملکہ ہے لیکس ویڈیو پہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی